آج بلک سوال کرتے ہیں کہ عید وزیر میں آنے جو میں کیا فرق ہے جتنا فرق اللہ مسلمان میں ہے جتنا ہی فرق وزیر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے وزیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے انتا نہیں کہہ جا سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر محمد کے پاندے علی کے ایسی حقیقت ہے حسن کے ایسی حقیقت ہے حسین کے ایسی حقیقت ہے آئے صحیح اگر وزیر کے عدد آپ نکالیں گے بسم اللہ کے ساتھ تو وزیر کے جو عدد نکلتے ہیں وہ نکلتے ہیں بارہ سو چودہ اس کا نصر بھی ہوتا ہے کہ وزیر ہر ایک کے لیے نہیں یا بارہ والے کے لیے ہے یا چودہ والے کے لیے اور صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور دوسرے یہ ہے کہ یہ غدیر ہمارے لیے یعنی آج کا دن یومِ عید یومِ غدیر آپ کو مانون ہے یہ عید بڑی اہمی تھی جیسے عید اور عید کی نماز میں آپ نے جفاؤ لوگ نحاسے مجید پتر یعنی امام بارے آسی کی طرف جاتے ہیں اور سب کا سب نماز پڑھنے سے چلے رہا ہے اور چھو رہا ہے پر آپ نے پہنچا ہے سب یہ پتہ بکتا ہے کہ کون آف کی ملتی جا رہا ہے کون کی دے والی ملتی جا رہا ہے وہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون ادھر رہا ہے کون ادھر رہا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ غدیر ایک عیسی عید ہے اس میں دوسرے پانی ملنے سکتا یہ عید خالی عید ہے اور دوسرے یہ ہے کہ عام عیدوں کے لیے ہے کہ مسلمان اس کا خوش ہوتا ہے ایک اور سلام آف کی محمد میں نے افسوس کی ہے کہ جب ہی تلکلی میں نے پوچھا کہ آج کیوں یہ تبناہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے غور نہیں کیا آج روجہ مکمل ہوا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روزہ دین تھوڑی ہے روزہ دین میں ہے روزہ دین نہیں ہے اور یہ حدیر علیہ السلام کی ولایت کیا ہے علیہ کی ولایت دین میں نہیں ہے یہی دین ہے سبحان اللہ جس دن روزہ مکمل ہو رہے ہیں وہ دن عید کر رہے ہیں وہ جس دن دین مکمل ہو رہا ہے آج یومِ بلایت سرکارِ مولاِ مستقیام اللہ یہ بھی ہم سیرت نبی پر عمل کرتے ہیں مہدان قدی میں نبی اکرم نے یہی تو کیا تھا کہ جس وقت علی علیہ السلام کو بلند کیا تو دونوں ہاتھ اتنے بلند کیے کہ سبحہ دیئے بلند لگو تو کیا موقع؟ نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب میرے بھائی علی کی برایت کا اعلان کرنا تو دونوں ہاتھ فرم کرنے دیا گا آپ کو تجاری شیئے کہ نامِ حیدری نامِ حیدری نامِ حیدری نامِ حیدری نامِ حیدری آج کا جن کیا فرمایا تھا یہی تو فرمایا کہ من کنتو مولا ہو وہاں کا حیدری ہو آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم نے نبی کا فرما پڑا ہے نبی ہمارے ہیں مگر نبی نے میدانِ غریر میں یہ بتا دیا ہم نے نبی کا فرما پڑا ہم نے نبی کی پیچھے نماز پڑی ہم نے نبی کے ساتھ حج کیا اس کے بعد آج یہ پیسے کہہ رہے ہیں کہ نبی جو ہے وہ ہمارے نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی نے کیا بھائیا نبی کے حدیث یہ ہے کہ من سنتو مولا ہو بہادرہ علیہ مولا کیا مقصد ہوتا ہے کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علیہ مولا ہے نبی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تم سب کا نہیں ہوں سبحان اللہ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جس کا میں ہوں اس کے یہ علیہ اور جب نبی یہ اعلان فرما چکے تب نبی نے حکم دیا کہ بلال فیمہ لگایا جائے بلال فیمہ حکم پر سے لگایا گیا میدانِ غریر اس کے بعد نبی نے یہ حکم دیا کہ نون کی کرسی پر جنابِ عمیر رونہ کا پروز اس کے بعد سرکارِ عمیرِ مومنین کے لئے یہ حکم دیا کہ لوگ فردن فردن جاکر علیہ کو مبارکبات پیش کریں اسی میں حلیفہ جو علیہ النام مبارکبات پیش کریں مبارکبات پیش کریں اس نے جو مولا ہے مبارکبات پیش کی جب علی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے یہ بات کہی کہ یا علی آپ تمام مومنین کے مولا ہوئے تو پھر یہ کہا کہ یا علی آپ تمام مومنات سے مولا ہوئے یعنی آپ مرضوں کے مولا ہوئے اور دون کے مولا ہوئے اس کے بعد ہوں اس کے بعد انہیں کہا کہ یا علی آپ میرے بھی مولا ہوئے کا مقصد کیا ہوتا یہ میرے بھی کا کیا مقصد ہوتا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ناشتر شماعت رہیہ ließ اور اس کے بعد نبی اکرم نے اعلان فرما چکے تب ایک حسین نوجوان خصورت خلیفہ دوم کے پاس آیا اور اس نے یہ بات کہی کہ آج نبی نے وہ کتھاں باندھی ہے کہ جو کوئی منافق نہیں کھلنے پائے گا نبی کے پاس خلیفہ دوم نے یہ بات کہی کہ یارسول اللہ جب آپ اعلان فرما رہے تھے تو میرے پاس حسین نوجوان خصورت یہ پیغام لے کر آیا کہ آج محمد نے وہ کتھاں باندھی ہے کہ اس نے کوئی منافق نہیں کھلنے پائے تو نبی نے فرمایا کہ پوچھیں جبریل امین خلیفہ دوم چکا اب میرا ایک سواد جبریل سے ہے کہ دو لاکھ بہتر ہزار کا مجموع تھا میدانِ قبیل میں مجموع کی کمی نہیں تھا تو اتنے پڑے مجموع میں اگر جبریل کو یہ پیغام پہنچا نہیں تھا تو کسی سے پہکتے تھے تو یہ جبریل کا انتخاب سیوے دوم ہی باکیاں ہوا مجموع میں یہ جبرو کہ منافق ہوگا سیدہ مجموع میں اگر آج کے دن پر متفیق ہو جاتے ہیں تو اللہ کو زب کو خلقی لگا بس صرف دو آیتیں ہم کو عضروع قرآن اور یہی بتانا ہے تو یہ پیغام میرا دور تک جا رہا ہے اس لیے آپ کے خامنے عز کر رہا ہے کہ خدیر ہی کو اگر مان رہا ہے تو عضروع قرآن وہ جنتی ہے اور اگر دم اقصد کیا ہوتا ہے دور اے مدفر اس کے اندر کیا ہے کہ جب ایک گروہ جنت کے قریب لے جائے جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا نہیں جب ایک گروہ جہنم کے قریب لے جائے جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی تم نے اللہ کو امانا تمہارا امان قرآن پڑھی تابع پڑھی اللہ پڑھی نبی پڑھی تو اب یہ یہاں جہنم میں کیوں آ رہا ہو گئی یہ جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا سورہ مدفر میں آئی بارہ اور تیس کے اندر سورہ نمبر چوہتہ پوچھا جائے گا کہ جب تم فرد جب تم نماز پڑھتے تھے اللہ پر تمہارا امان تھا قرآن پر تمہارا امان تھا تو اس کے بعد تم یہاں پر کیوں آ رہے تھے تو ان سے سوال کیا جائے جائے گا جائے گا اسے پوچھا جائے گا تو کیا کہیں گے وَقُنَّا نُقَذُبُو فِي يومِ الدِّين ہم نے اللہ تم آنا تو کیا نماز پڑھی تو کیا روزہ رکھا تو کیا قرآن پڑھا تو کیا وَقُنَّا نُقَذُبُو فِي يومِ الدِّين ہم نے تین والے دن کا انکار کیا اگلیت جہے نمائے ہم نے تین والے دن کا انکار کیا اب ایک کرو جنب کے قریب لے جائے جائے گا اس میں میرا جیسا بدعمل نہیں بکا یہ کہاں پر ہے سورہ مالی سورہ ربا سستہ پڑھا اس میں ان سے پوچھا جائے گا جنجتیوں سے کہ جب تم سے نماز پڑھا ہو گئی لوزے پڑھا ہو گئے اس کے بعد یہاں کیوں آ رہے ہیں جنجتیوں سے سوال کرے جائے گا افضل قرآن پڑھا ہے اس سے سوال کرے جائے گا کہ جب آپ کے عمل پر قوتہ ہی دے گئے تو اب آپ یہاں جنب کے قریب کیوں آئے تو وہ کیا کہیں گے اس کو قرآن پڑھا ہے روایت بھی پڑھا ہے وہ آئے پڑھا ہے کیا مقصد قرآن پڑھا ہے وَالَّذِينَ يُصَدَّقُونَ فِي يومِ الدِّين ہم نے تین والے دن کی تحفیق کی اس لیے ہاں جنب میں آئے تو یہ خیصلہ ہو گیا کہ انہیں نے تین والے دن سے انکار کیا تو جہنم میں گئے انہیں نے تین والے دن کو مانا آئے اور انہیں نے تین والے دن کیا ہے ججھے کیا پڑھا ہے قرآن پڑھا اللہ نے فرمایا فارہ چھے سولہ پاس آئے دو میں الیوم اکملت لکن تین اکمل جس دن اللہ نے اپنے دین کو قامل کیا وہی تین والے دن ہے یعنی آج جو ہے وہ تین یہ اور میرا آج ہوں گے آج ہے دین والا دن اس کا مصر یہ ہوتا ہے کہ جو میں سبی دین والا دن ہوں اگر دین والے دن کو مان رہا ہے وہ جنتی انکار کر رہا ہے جو جنہی پس یہ خیسرہ رہایت میں نہیں یہ آیت میں ہوا ہے اس کا مصرک کیا ہوتا ہے جنہی پہ وہی جائے گا کہ جو نبی کے بعد نبی جیسا مانے مگر اور آن مسلمانوں میں کیا ہے انہیں نے نبی کے بعد اپنا جیسا بنا لیا اور وہ بھی ایک نہیں تین تین میں دور سب آگر سے مان رہا ہے بس ایک آخری بار آج کے دن کیلئے آپ سبی حضر محیطانِ قدیس ہیں سبی حیدرِ قرار کے چہنے والے ہیں اور واقعہ ہے لیے کہ یہ نماز بیائی بھی نماز ہے آپ کو معلوم کہ آج کے دن کے لیے مسائل اسیاء میں قدیس ہے عرضت Imami Maharaj کہ حرار سجدے کے حلت میں نہیں راگے مگر percentage جب اللہ نے خلق کیا کچھ حالت رکو میں ہیں تو ہمیں جاً حالت رکو میں رہیں گے جو حالت قیام میں ہے وہ ہمیشہ حالت قیام میں رہے گا جو حالت سجدہ میں ہے وہ ہمیشہ حالت سجدہ میں رہے گا وہ کیا کر رہا تھا تو پھاری بیٹھا تھا یہ ماننا پڑے گا یا رکو میں تھا یا سجدے میں تھا یا قیام میں تھا تو جب یہ مضافعہ کرنے آیا محبان قدیل سے تو رکو چھو کر آیا قیام چھو کر آیا سلطہ چھو کر آیا قیام کس کا تھا اللہ کا رکو کس کا تھا اس کیا کرنے آیا اب اگر یہ کل کہے کہ جناس جو کام کر رہا تھا وہ افضل ہے اگر یہ کل کہے تو اللہ کی عدالت جا رہی ہے کہ جب افضل کام کر رہا تھا تو مبدول کے لئے کیوں بھیجا تو یہ ماننا پڑے گا کہ محبان قدیل سے مضافعہ کرنا اس آلیس عبادت سے بھی افضل ہے ایک اور صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ محمد وآلہ مصلاح پر یہی ہے اگر لوگ اس پر غور نہیں کرتے سوچتے نہیں سمجھتے ہیں کہ بھان اللہ آمینوں کے لئے ہے ردیل کا خائل ہر ایک نہیں ہو سکتا اس کے اندر صرف ہے حلالی ہونا یہ دعا کھتے ہیں آپ حضرات کے لئے کہ ماں وہ جس میں لوگ یہاں پڑھائیں ہوں ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و تمامی بلا سے محسنے ہیں یہ دعا مانگنے کا مفت ہے یہ ساتھ بڑی اہم ساتھ ہے حضرات نے فرمایا کہ یہ مفت جو ہے انہیں صلوات پڑھے آتی اور اللہ کا ذکر کرے اور اہل ریعت اتھار کی قسموں کو لانت کرے یہ ساڑے امام کی حدیث ہے مسئلہ یہ بھی یہ مفت جو ہے مفت سے دعا ہے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مابون جہاں جہاں بھی حضر کردار کے چاہنے والے لوگوں ان تہاں پر آئیں ہوں ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سمادی پر آئیں جل سے جل حضرت ہے امام محمد امام 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 تو معاف کو کون سکبر میان تو معاف کو کون سکبر میان ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقا 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 موسیقا